السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں عورتوں کی تراویہ کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عورتوں کو تراویہ پڑھنی چاہیے یا نہیں اگر پڑھنی چاہیے تو پھر پورا طریقہ کیا ہے نیت کیسے کریں گی یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کلیر کر رہیں یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی عشاء کی فرض نماز اور سنتوں کے بعد مرد اور عورت دونوں کے لیے تراویہ کی بیس رکعات نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یعنی جیسے مردوں کے لیے تراویہ سنت مؤکدہ ہے اور چھوڑنے سے وہ گنے گار ہوتے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی تراویہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور چھوڑنے سے وہ بھی گنے گار ہوتی ہیں اور یاد رکھیں فرض نماز پڑھیں عشاء کی چاند نظر آنے کے بعد اخیر روزے تک پڑھنی ہے دس دن بیس دن نہیں جب تک اخیر روزہ پورا نہیں ہو جاتا رمضان کا جب تک تراویہ پڑھنی ہے جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہیں آ جاتا عشاء کی فرض پڑھیں پھر سنتیں پڑھ لیں اور سنتیں پڑھنے کے بعد پھر تراویہ کی بیس رکعاتیں پڑھی جاتی ہیں اور بیس رکعاتیں اس انداز میں پڑھی جاتی ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ دو رکعات پڑھیں ایک سلام کے ساتھ جب آپ دو رکعات پڑھیں گے تو دس سلام کے ساتھ آپ کی بیس رکعاتیں مکمل ہو جائیں گی مرد حضرات تراویہ کا احتمام مسجد میں باجماعت کریں تنہا نہ پڑھیں اگرچہ تنہا وہ پڑھیں گے تو ہو جائے گی لیکن باجماعت مسجد میں ان کو تراویہ کا احتمام کرنا چاہیے عورتیں نماز جماعت کے ساتھ نہ کریں تراویہ کی ہو یا نفل ہو یا اسی طریقے پر فرض ہو عورتوں کے لئے تنہائی میں اکیلے انفرادی طور پر نماز پڑھنا محبوب اور پسندید عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر کے اندرونے حصے میں بلکل کونے میں جا کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اسی کو آپ نے پسند بھی فرمایا ہے اس لئے عورتیں تراویہ کی نماز جماعت سے نہیں انفرادی طور پر تنہا پڑھیں گی اور پڑھنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ ایک سلام کے ساتھ دو دو رکاتیں کر کے پڑھیں گی تراویہ کی بیس رکات عشاء کی سنتوں کے بعد پڑھیں پھر اس کے بعد ویتر کی نماز پڑھیں تراویہ کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں دو رکات نماز تراویہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں ایسے ہی تراویہ کی نیت کی جاتی ہے اس میں اور کوئی الگ سے کہنے کی یا الگ سے ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سورتیں کون کون سی پڑھیں جو سورتیں آپ کو یاد ہوں اگر دو ہی سورتیں یاد ہیں تو ان دو ہی سورتوں کے ذریعے بیس رکات تراویہ پڑھیں اگر دو سے زیادہ یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے ویسے ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ کے ساتھ الحمد شریف کے ساتھ قرآن کریم کی اخیر کی دس سورتیں اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں بھی آسانی رہتی ہے اور تراویہ پڑھنے میں بھی آسانی رہتی ہے تو جو سورتیں آپ کو یاد ہوں انہی سورتوں کو پڑھیں کوشش کر لیں کہ پہلی رکات میں بڑی سورت پڑھیں اور دوسری رکات میں چھوٹی سورت پڑھیں اس کا خیال کریں تو یہ طریقہ ہے تراویہ کی نماز پڑھنے کا اور تراویہ کا وقت عشاء کی نماز کے وقت کے ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے تو پہلے عشاء پڑھنے اور پھر سنتیں پھر تراویہ کی نماز تراویہ کا وقت سہریہ کا وقت ختم ہونے تک باقی رہتا ہے اگر کوئی سویرے نہ پڑھ پائے اول وقت میں نہ پڑھ پائے تو وہ سہریہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے بھی تراویہ کی نماز پڑھ سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ عورتوں کو بھی تراویہ کی نماز کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے اللہ ہماری تمام مستورات بہنوں اور خواتین اسلامی ماہوں کو تراویہ جیسی عظیم الشان عبادت کا احتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں بے انتہا فضیلتیں ہیں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں تراویہ کا احتمام کیا یعنی قیام کر کے رات گزاری تو اللہ تعالیہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس تراویہ کی نماز پڑھنے والے کی یا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس لئے خواتین بھی تراویہ کا احتمام ضرور کریں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ